بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سیڈین سٹوڑے اٹھائیس اکتوبر دوزار اکیس بروز جمعیرات دوستو آج کے داثرین سعودی خبرنامے کے ساتھ میں آپ کو اصلی حاصر ہوں دوستو بڑھتے ہیں میریوکی تفصیل کی جانب اور آج کے داثرین سعودی خبرنامے سے آپ کو بخبر کرتے ہیں سعودی عرب پہنچنے سے قبل ویکسین کا آن لائن اندراج کرا لیں محکمہ پاسپورٹ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے ممکلت آنے سے قبل تمام غیر ملکی مسافروں سے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب پہنچنے سے قبل ویکسین کا آن لائن اندراج ضرور کرا لیں آجل ویب سائٹ کے مطابق بیان میں کہا گیا کہ ویکسین کے آن لائن اندراج سے ائرپورٹ یا بندرگاہ یا بری سردی چوکیوں پہنچنے پر ایمیگریشن کاروائی میں آسانی ہوگی اور انہیں انتظار کی زہمت نہیں کرنی پڑے گی محکمہ پاسپورٹ نے کہا کہ یہ پابندی جیسی سی ممالک کے سہریوں ہر طرح کے نئے ویسا ہولڈرز مقیم غیر ملکیوں کو اور ان کے مرافقین پر لاغو ہوگی بیان میں محکمہ پاسپورٹ نے مسید کہا کہ یہ فیصلہ کوویڈ نائنٹین کو پھیلنے سے رکنے کے لیے ممکلت کی جانب سے کی جانے والی کوشن کا ایک حصہ ہے اس کا مقصد سعودی سہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو وبائی ویرے سے محفوظ رکھنا اور کرنے ہے محکمہ پاسپورٹ نے تمام مسافروں سے اپیل کی ہے کہ ممکلت پہنچنے پر ایمیگریشن اور کسٹم کاروائی کے دورانی فاسد زابیر اور کرونا ایسو پیز کی پاوندی کا خاص طور پر خیال رکھیں بیشتر شہروں میں رات کو سردی اور دن میں موسم خسگوار سعودی عرب کے بیشتر شہروں میں رات کے وقت موسم سرد مائل رہے گا جبکہ دن کے وقت اعدادال پر ہوگا سبق ویب سائٹ کے مطابق ماہر موسمیات عبداللسیز الحسینی نے کہا کہ ملک کے تمام حصوں میں درجہ حرارت چالیس سینٹی گریڈ سے کم ہے سمالی علاقوں میں رات کے وقت سردی محسوس ہونے لگے گی جبکہ دن کے وقت موسم انتہائی خسگوار رہے گا دوسری طرف محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ ریسن کے تیف الحدہ السلیل اور اسیرہ میں دون جاری رہے گی اسی طرح کی قیفیت میں اسیر باہا ریسن کے متعدد شہروں میں بھی ہے جہاں صبح آٹھ بجے تک دھن کی وجہ سے ہاتھ نظر محدود رہے گی اسی طرح دوران رجال علمہ میں وہاں پر بھی منگل کو تیز وارث ہوئی ہے جس کے باعث متعدد علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کے واقعہ جہاں ورنما آئے ہیں بارہ برس سے کم عمر بجےوں کو سٹیڈیم لے جانے کی مشروع تیچاست سعودی عرب میں وزیر سپورٹس نے بارہ برس سے کم عمر کے بچوں کو سٹیڈیم کی جانے کی مشروع اجازہ دے دی ہے اکاز اخبار کے مطابق وزرت سپورٹس نے بیان میں کہا کہ بارہ برس سے کم عمر کے ایسے بچے جو سعودی عرب میں منصور شدہ ویکسین کی مطلوبہ خوراک لے چکا ہو اس کے ہمراہ سٹیڈیم جا سکتے ہیں بیان میں وزیر سپورٹس نے سٹیڈیم اور سپورٹس اداروں میں شائکین کے حوالے سے کرونا ایسے اپڈیٹ کیے ہیں وزیر سٹیڈیم اور کسی بھی سپورٹس ادارے میں جانے والوں کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ ماسک کا استعمال کریں یہ پابندی کھولے اور بند سپورٹس اداروں اور سٹیڈیم کے گیلریوں میں بیٹھتے وقت تمام شائکین پر نافذ ہوگی غیر قانونی تاریکین کو ٹرانسپورٹ فرام کرنے پر شہریکوں گرفتار کر لیا گیا مکہ مکرمہ پولیس نے غیر قانونی تاریکین کو ٹرانسپورٹ کی سولت فرام کرنے پر ایک شہریکوں گرفتار کیا ہے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مکہ مکرمہ ریزن پولیس نے کہا کہ گرفتار سودا سرکس عمر کی تیسری دہائی میں ہے رور سیکیورٹی فورسز نے مذکورہ سرکس کی تریخل ساحل پر گرفتار کیا تھا اس کی ویگن میں پندرہ یمنی سوار تھے تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ تمام یمنی سوار سعودی عرب کی سردی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ملک میں داخل ہوئے ہیں پولیس نے کہا کہ انہیں سردی علاقے سے جدہ اور مکہ مکرمہ لے جایا جا رہا تھا غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے پر مذکورہ افراد کو گرفتار کیا گیا جبکہ سعودی ڈرائور کو غیر قانونی افراد کو ٹرانسپورٹ کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے اور مبلک پروسیکشن کے حوالے کر دیا گیا مسکل وقت میں مدد وزیراعظم عمران خان کا سعودی والی اہد کا سکریہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے مالی معاونت کرنے پر سعودی والی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کا سکریہ ادا کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے بود کو اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ پاکستان کے مرکزی بینک میں تین ارب ڈالر ریپوزٹ کرنے اور پیٹرولیم کی مصنوعات کے لیے ایک ارب بیس کروڑ ڈالر کے سریعے پاکستان کے مدد کرنے پر سعودی والی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کا سکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ سعودی ارب نے ہمارے مسکل وقت میں ہمیشہ ہماری مدد کی ہے جیسا کہ آج جبکہ دنیا ایسیہ کی قیمتوں میں اضافے کا سامنہ کر رہی ہے بدھ کو اسلام آباد میں پیس کانفرنس کرتے ہوئے مشیر خزانہ کو شوقت رین نے سعودی ارب سے ملنے والی محاملت کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ولی ایج شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ پاکستان ہمارے لئے سپیشل جگہ رکھتا ہے اور وزیر اعظم بھی سپیشل جگہ رکھتے ہیں واضح رہے کہ سعودی ارب کی جانب سے پاکستان کے لئے ایک ماسی پیکیج کا اعلان کیا ہے کہ ایج اس کے مطابق سعودی ترکیاتی فنڈز غیر ملکی کرنسی کے محفوظ اساسوں میں سپورٹ اور کرنہ وابا سے نمٹنے کے لئے سٹیٹ بینک اور پاکستان میں تین ارب ڈالر جمع کرائے گا سرکاری خبر ایجنسی ایس بی اے کے مطابق سعودی ترکیاتی فنڈز نے منگل کو بیان میں کہا کہ شاہی حدیعت پر فنڈز سٹیٹ بینک اور پاکستان میں تین ارب ڈالر جمع کرائے جائیں گے تاکہ غیر ملکی کرنسی کے محفوظ اساسوں اور کرنہ وابا سے نمٹنے کے سلسلے میں پاکستانی حکومت درپیش مسائل کا سامنا کر سکے سعودی ترکیاتی فنڈز کا کہنا ہے کہ شاہی حدیعت کے مطابق پاکستان کو تیل کے کاروباری مد میں ایک ارب بیس کروڑ ڈالر مالیت کا فنڈز بھی ایک سال کے دوران فرام کیا چاہے گا سعودی ترکیاتی فنڈ نے کہا کہ یہ شاہی حدیعت برادر ملک پاکستان کی معاشیت کو مصبوط بنانے کے سلسلے میں سعودی عرب کے مواقف کا پختہ ثبوت ہے مانگلت ہمیشہ کی طرح اب بھی پاکستان کی معاشیت کے استحقام کے لیے اقتماعت کر رہی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے پچھپن نئے مریض فعال کیسز میں کمی سعودی عرب میں بودھ ستائیس اکتوبر کو کرونا کے پچاس سے زیادہ نئے کیسے سامنے آئے جبکہ فعال کیسز میں کمی سامنے آئی بہت کو سبق نیوز نے وزارت حصیت کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزرستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے پچھپن نئے مریض سامنے آئے جبکہ بیالیس افراد سے اتیاب بھی ہوئے وزارت حصیت کے مطابق گزرستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے تین مریض چل بسے جس کے بعد مرنے والوں کے مجموعی تعداد بڑھ کر آٹھ ہزار سات سو پجاسی ہو گئی ہے وزارت کا کہنا تھا کہ ممکلت میں کرونا کے فعال کیسز میں سے چونسٹھ مریضوں کے حالت ناسک بتائی جا رہی ہے جو انتہائی نگاشت کے نیوٹ میں سر علاج ہیں اب تک پانچ لاغار تالیس ہزار چار سو تائیس افراد میں کرونا ویرس کے تصدیق ہو چکی ہے جن میں سے پانچ لاغ سنتیس ہزار چار سو اٹھرہ افراد سیعتیاب بھی ہو چکی ہیں جدہ میوسپیلٹی میں تنگ پتلون پہننے پر پابندی عید جدہ میوسپیلٹی نے تدریسی عملے سمیت طلبہ پر تنگ پتلون اور غیر مناسب لباس زیب تن کرنے پر پابندی عید کر دی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق جدہ میوسپیلٹی نے کہا کہ یونیورسٹری کے آہاتے میں مناسب لباس پہننا سروری ہے طلبہ اور عملے پر لاسم ہے کہ وہ معاشراتی عداب اور اخلاق اعمہ کا خیال رکھتے ہوئے مناسب لباس کے احتمام کریں یونیورسٹری نے کہا کہ سعودی عرب کے معاشرات آپ اور اس کے علاوہ اخلاق اعمہ سے ہم آنگ لباس اور سلوک اختیار کرنا اور روایت کی پابندی کرنا ہماری پہچان ہونی چاہیے لبنان کی الکرس الحسن اسوسیئیشن حضب اللہ کو فنڈ سرام کر رہی ہے سعودی عرب سعودی عرب میں ریاستی سلامتی کے ادارے نے الکرس الحسن اسوسیئیشن کو دیستگرد قرار دی ہے اسوسیئیشن کا صدر دفتر لبنان میں ہے سرکاری خبر ایجنسی اسپئے کے مطابق یہ فیصلہ دیستگرد تنظیم حضب اللہ کے سرگرمیوں میں حصہ لینے کی بنا پر کیا گیا ہے الکرس الحسن اسوسیئیشن حضب اللہ کے مالیاتی امور چلا رہی ہے اسے فنڈ سرام کر رہی ہے اور اس کے عسکری سرگرمیوں میں سرپرستی بھی کر رہی ہے بیان میں سعودی عرب نے اس کا عظم اور اس کا اظہار کیا کہ وہ دیستگرد تنظیم حضب اللہ کی تمام دیستگردانہ سرگرمیوں کی مخالفت کرتا رہے گا جاسان میں غیر ملکی سے پانچ ہزار سے زیادہ ممنوع گولیاں بنا مد سعودی عرب کے علاقے جاسان میں الساحل روڈ کی سپیشل فورسز نے ایک غیر ملکی کو سک کی بنیاد پر حرست میں لیا تلاسی لینے پر اس کے قبضے سے پانچ اشاریہ چار ہزار ممنوع گولیاں بنا مد ہوئی ہیں اخبار ٹوئنٹی فور کے مطابق جاسان پولیس کے ترجمان نایاف حکمی نے بیان میں کہا کہ مقیم غیر ملکی کا تعلق بنگلہ دیسے ہے اور وہ عمر کے چوتھ عصرے میں ہے ترجمان نے بیان میں کہا کہ غیر ملکی کو ابتدائی قانونی کاروائی کے بعد پبلک پروسیکشن کے تحویل میں دیا گیا ہے